اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے زیا محیدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شما الیکٹرک جی تو دوستو آج میں آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں ایکسٹینشن نارملی یہ ہمارے گروں میں آفس میں دفتروں میں اور مختلف جگہوں پہ اس طرح کی ایکسٹینشن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور یہ ایکسٹینشن بھی کہتے ہیں اس کو لمبی تار بھی بولتے ہیں مختلف زبان میں زبانوں میں اس کو مختلف طریقوں سے بلایا جاتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک پانچ میٹر کا تار کا پیس لے لیا ہے یہ نارملی جو نمبر اس تار کا ہے وہ ہے چیلی چھے ہتر بولتے ہیں اس کو تو میں نے ایک اچھی کوالٹی کی ایکسٹینشن بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا ہے جو نارملی یہ فریج اور پنکھا اور یہ کولر ویرا جب بھی آپ کہیں آگے پیچھے تھوڑے سی ایکسٹینشن پہ لگانا چاہیں تھوڑے دور لگانا چاہیں مین سپلائی سے تو اس کو یوز کر رکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی وائر ایک پلاگ اور ایکسٹینشن یہ مختلف کوالٹی کی مختلف برانڈ کی ملتی ہیں تو یہ میں نے ایک اچھی کوالٹی کی چوز کی ہے تاکہ بعد میں کسی قسم کا کسٹمر کو پرابلم نہ ہو اور یہ کچھ ٹول چاہیے ہوں گے اس کو بنانے کے لیے اگر آپ الیکٹرک کا کام تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں یا تھوڑا بہت بھی ٹیکنیکل ہیں تو اس کو بنانا اتنا مشکل نہیں ہے آپ آرام سے گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو میں اس کو بنانا شروع کرتا ہوں آجی جی تو دوستو میں نے جو ہے وائر کا ایک سائٹ کا کنارہ لے کے اس کے اوپر سے انسولیشن اتار لی ہوئی ہے اس سائٹ پہ میں کنیکٹ کروں گا پلاگ تو پلاگ کو بھی اوپن کر لیتے ہیں جی تو دوستو میں نے پلاگ کو اوپن کر لی ہے یہ وائر کنیکٹ کرنے کے لیے وائر کا ایک سرہ جو ہے پن کی ایک سائٹ پہ آئے گا اور وائر کا دوسرا سرہ جو ہے پن کی دوسری سائٹ پہ اٹیچ کریں گے جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ دونوں وائریں کنیکٹ کر لی ہیں بہت اچھے طریقے سے خیال کیجئے گا اس کو صحیح طرح کنیکٹ ہونا چاہیے وانہ وائر جو ہے سپارک کرتی رہتی ہے اور آپ کے آگے جو جتنی بھی الیکٹرک کنیکٹ ہوں گی اس ساکٹ کے ساتھ وہ خراب ہونے کا امکان ہے جی تو دوستو میں نے یہ دیکھیں یہ سائٹ اس کی وائر کی کمپلیٹ کر لی ہے پلک جو ہے لگا کے ابھی تیار ہو گیا ابھی میں وائر کا جو ہے دوسرا سرہ لیتا ہوں اور اس کو اس ایکسنشن کے ساتھ یہ جو ہے اس میں کنیکٹ کر گے آپ کو دکھاتا ہوں میرا پاس جو ہے ابھی موبائر کو ہولڈ کرنے کے لیے کچھ ایسی چیز نہیں ہے اس لیے میں بار بار جو ہے اس کو پاس کر گے تو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ساری انفرمیشن دینے کی کوشش کر رہا ہوں ابھی میں اس باکس کو اس سائٹ پہ جہاں پہ یہ وائریں کنیکٹ ہوں گی اس سائٹ کو کھول لیتا ہوں جی تو دوستو میں نے یہ دونوں سکرو اس کے اوپر سے ہٹا لیے ہیں اور ابھی یہ اس کو کھولا ہے جہاں پہ یہ ہمارے وائر کا جو ہے دوسرا سرہ کنیکٹ ہوگا یہ والا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سے یہ سکرو نکلے ہیں کچھ جی یہ وائر کلپ ہے جب ہم کنیکشن آگے کر لیں گے دونوں وائروں کو کنیکٹ کر دیں گے آگے یہاں پہ تو پھر اس کو دوبارہ یہاں پہ وائر کو ہولڈ کرنے کے لیے لگا دیں گے تاکہ وائر اگر تھوڑا سا بھی کہیں سے کچھاو آئے تو اندر کنیکشن سے وائر نکل نہ جائے کہیں گے جی تو دوستو میں نے یہ وائر جو ہے اس کو آگے سے چھل لیا ہے وائر کا ایک سرہ جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ لگائیں گے اس پن کے اور وائر کا دوسرا سرہ یہاں پہ کنیکٹ ہوگا میں یہ کنیکشن کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے دوڑوں وائروں پہ کنیکشن کر دی ہیں ابھی یہ کلپ لگائیں گے وائر کو ہولڈ کرنے کے لیے یہ بھی انسٹال کر کے تو پھر میں آپ کو بھلاتا ہوں جی دو دوستو یہ بھی اندر سے کنیکشن کمپلیٹ ہوگیا ہے اس کے وائر کلپ پہ لگا دیا ہے اور یہ اندر کے وائر کنیکشن بھی کمپلیٹ ہوگیا ہے ابھی ہم اس کو کلوز کر کے وائر سے سکرو لگا دیں گے چیزو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائر سکرو لگا کے اس باکس کمپلیٹ کرتے ہوگا ہے اس طرح ہماری ایکسٹینشن جو ہے وہ بن کے تیار ہے استعمال کے لیے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ڈینکیو